بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جل سے جل دوبارہ یہ زیارت کرنے کا موقع دے اسی امید کے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہے مدینہ ورنہ تو دل نہ کرے ہمارا یہاں سے جانے کو لیکن بس مجبوری ہے ہمارا ملک ہے پاکستان جانا تو پڑے گا تو باقی بڑا اچھا ٹیپ رہا ہے مکہ میں بہت مزہ آیا ہے مدینہ میں بہت اچھا ٹائم گزارا ہے ہم نے اللہ تعالی نے بڑی آسانیاں کی ہیں ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں رہا ہوں کافی چودہ پندہ دن ہو چکے ہیں تو بلکہ اس سے بھی زیادہ تو بڑا اچھی ہے نہیں آپ کے ساتھ جو جو جگہیں تھیں جو جو زیارتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو بھی نیا حاجی یہاں پہ آتے ہیں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ کے آئیں گے تو کافی ان کے لیے اچھا ہو جائے گا اور ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی بس یہ ایک ادنا سی کوشش ہے اللہ قبول کرے تو جب آپ آئیں تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا تو اب ٹائم ہونے والا جی کچھ ہی گینڈے کے بعد ہماری فلائٹ ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو میں مدینہ ائرپورٹ بھی دکھاؤں گا اور راستے میں جو ویوز ہیں جو آپ جہاز کے وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ لہور پہنچیں گے پھر لہور سے سیار کورٹ تو یہ سفر تھوڑا سا لمبہ ہے تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آئیے بلا تخیر آپ چلتے ہیں جیورز اس ٹائم ہم اپنے ہوتل سے چیک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں جی مدینہ ائرپورٹ اور یہ آپ مدینہ کی روڈز دیکھ سکتے ہیں اور جیسی اب تھوڑا آگے آئیں گے تو یہ دیکھیں غزوہ اہود کے پہاڑ بڑھ ہی حوپسط لگتے ہیں رات کے ٹائم جب لائٹس چل رہی ہوتی ہیں یہاں پر بلکل یعنی سونے کے پہاڑ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دور سے آپ کو کتنا حوپسط منظر ہے اور بلکل جناب ہم اب یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں کہ مدینہ ائرپورٹ قریباً کیلے حرم سے پچیس منٹ لگتے ہیں اگر آرام سے بھی آپ جائیں تو پچیس منٹ میں آپ مدینہ ائرپورٹ پہنچ جائیں گے اور یہ راستے میں غزوہ اہود پہاڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ عبدالعلیم صاحب ہیں بڑا انہوں نے ساتھ دیا ہے بڑی اچھی زیارتیں بھی ہمیں کروائی ہیں تو اب ائرپورٹ چھوڑنے کے لئے بھی ان کو ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ پوری کی ارلی مورننگ کہلے فجر سے پہلے کا ٹائم ہے ابھی تو یہ راستے میں ہم جناب پہنچنے والے ہیں مدینہ ائرپورٹ یہ انٹرس ہے دیکھیں کتنی حوپسط لائٹس ہیں ماشاءاللہ لگی ہوئی دور سے یہ بلو اور پرپل بڑا حوپسط منظر پیش کر رہی ہیں یہ لائٹس اور مدینہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا ہی حوپسط ماشاءاللہ شہر ہے اور دل بڑا جانے کو دل تو نہیں کر رہا لیکن جانا پڑے گا بس یہ آپ کو پتہ ہے مجبوری ہے پاکسن بھی جانا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست انٹرس ہے مدینہ ائرپورٹ کی اب کچھ ہی لمحے میں ہم مدینہ ائرپورٹ پہنچنے والے ہیں اور جگمک کر رہا ہے جی پورا ائرپورٹ تو یہ جناب سامنے آپ مدینہ ائرپورٹ دیکھ رہے ہیں روڈز دیکھیں کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ اور صبح کا ٹائم ہے جی تحجد کا ٹائم ہے فجر کی ازان میں تقریبا گھنٹا رہ چکے تو فجر اب ظاہرہ ایدھر ہی پڑھیں گے ائرپورٹ میں ہی ہم تو یہ ہم جیسے ہی آپ کے آگے جائیں گے تو ائرپورٹ آجے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مدینہ ہو یا جدہ ہو جونسا بھی ائرپورٹ ہے آپ نے یہاں سے آکے باٹلز لینی ہے زمزم کی ساڑھے بارہ ریال کی ایک باٹل ہے جی زمزم جتنے پاسپورٹ ہیں اتنے آپ کو زمزم کی باٹلز ملیں گی اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے تو یہ دیکھیں جناب یہ جیسے ہی ہم یہاں پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کریں گے ساتھ ہی سب سے پہلے جا کے زمزم لیں گے کاؤنٹر سے جا کے یہ یہاں پہ بالکل رائٹ سائٹ پہ کاؤنٹر ہے وہاں سے ہم زمزم جا کے جناب بائی کریں گے ساڑھے بارہ ریال کا ایک باٹل پانچ لیٹر کی پھر ہم جا کے اندر جا کے انشاءاللہ اپنی بوڈنگ کرواتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے یہاں ہم ٹیکسی کھڑی کریں گے اور ابھی جاتے ہیں جی اندر یہ دیکھیں یہ دپارچر جیورز الحمدللہ الحمدللہ جناب ہم مدینہ ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اب فجر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں تو پھر انشاءاللہ پھر کرواتے ہیں جی اپنا جو سوان بوکنگ کرواتے ہیں انہیں جی اب جا کے سوان بوک کرواتے ہیں جیورز بورڈنگ کرانے کے بعد زمزم جو ہے یہاں جمع ہوگا یعنی بورڈنگ کرانے کے بعد لگی جاپ کے وہاں جمع ہوں گے اور زمزم یہاں جمع ہوگا جیورز الحمدللہ الحمدللہ بورڈنگ بھی ہو چکی ہے اور امیگریشن بھی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے نماز ادا کی ہے جیسے ہی آپ امیگریشن کرا کے اندر آتے ہیں مدینہ ائرپورٹ کے تو ساتھ ہی آپ نے جناب مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جو بھی نماز آئے تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں جی اب جا کے ویٹنگ نومے بیٹھتے ہیں بورڈنگ گارڈ پہ ہمارا جو گیٹ نمبر ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ جی مسجد کے آپ سائن دیکھ سکتے ہیں یہاں بوضو بھی کر سکتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور وہ سامنے جناب بھی بلکل کہلے جہاں امیگریشن کرا کے آپ آگے آتے ہیں تو یہ آپ کو مسجد مل جائے گی یہاں پہ جیورز یہ سامنے آپ ڈیوٹی فری شاپ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی پیاری ماشاءاللہ ڈیوٹی فری شاپ ہے پرفیوم کی لگ رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو چوکلیٹس وغیرہ بھی ملیں گی آشا آشا بھی بالکل ریڈی ہے صبح صبح بچے ذرا اٹھ کے آئے ہیں فجر سے پہلے کی نکلے ہوئے ہم مدینہ سے تو یہ دیکھیں جناب ڈیوٹی فری شاپ یہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ہینڈس فری بھی ہیں سینسریز بھی ہیں یہ دیکھیں چارجرز ہیں اور یہ دیکھو آشا چوکلیٹس 30% آف ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آف چل رہا ہے عموماً ڈیوٹی فری شاپ سے آف نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ آف ہے اور 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 جناب دیکھتے ہیں کچھ کافی زیادہ چوکلیٹس لگی ہیں اور یہ کیا ہے یہ ایم این ایم کی ہے بانٹیز ہیں شاید ہاں جی اور ٹینگ بھی لے سکتے ہیں خجورے لے سکتے ہیں آپ یہاں سے اسے ڈسکاؤنٹ اچھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نیڈو ماشاءاللہ کافی چیزیں ہیں جی اور اس کے علاوہ یہ آگے کیا ہے یہ دیکھیں ٹائز سٹف ٹائز ہیں آشا دیکھیں سٹف ٹائز دیکھیں ماشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورت ہیں یہاں پہ ماما کی طرف یہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ سکاپتی ان کا جناب یہ اونٹ بنے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کعوہ والا سٹ ہے ٹیکوریشن پیسیز ہیں یہ اس کے آگے یہ جناب ان کی یہ دیکھیں آپ کو سونا بھی مل جائے گا 49 ریال میں یہ دیکھیں پوری بار پڑی ہے یہاں پہ تو یہ سودی سٹائل کا جناب اوپر مفرل یہ ان کا سکاپتی سارا کچھ جناب یہ دیکھ سکتے ہیں سودی ارے بیا ماشاءاللہ اور یہ بیگ دیکھیں کتے کتے پیار ہیں ماشاءاللہ لگے ہیں یہاں پہ 829 ریال کا یہ بیگ ہے جی بہت مہگا پاکستانی کیلے اس کو سیونٹی تھاؤزنڈ اور یہ جناب لگتا ہے یہ کیا چیزیں ہیں ہاں جی تو بیک ہو سگریٹس ہیں جی یہ سموکنگ یہ بھی ملیں گے آپ کو یہاں سے چلاؤ جی اب جا کے ویٹ کرتے ہیں آجو اور یہ سامنے جی ریسپورنٹ ہے اگر آپ برگر کینگ بھی ہے یہاں پہ برگر وغیرہ کھا سکتے ہیں ابھی تو ناشتے کا ٹائم ہے یہ تو دل نہیں کہا رہا کچھ کھانے کو بس اب 113 نمبر گیٹ پہ ہم جائیں گے جی یہ دیکھیں سامنے گیٹ لکھے ہوئے ہیں 111 109 یعنی 111 سے 109 ایک سو بارہ سے ایک سو چھبیس رائٹ جائیں گے جی ہم یہاں سے یہ جریر بک سٹور بڑا مشہور سٹور ہے جی سعودی ریبیا کا یہاں آپ کو واچز بھی مل جائیں گی ایپل واچ اسیسریز بھی ملیں گی یہ دیکھیں واچ ہے ساری اور وہ سامنے دن چٹ شکا ہے جی مدینہ پہ ڈکین ڈونٹس بھی ہے یہاں پہ اچھا اس دفعہ کافی آفر لگی ہوئی ہیں ڈکین ڈونٹس پہ کافی یعنی ایکنومیکل چارجز میں آپ کو مل جائے گا تو یہ سامنے دیکھتے ہیں جی ہمارا پلین آ چکا ہے کی نہیں آپ کو مدینہ کی صبح بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ ابھی جا کے کہلے صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور یہ دیکھیں ائرپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی مدینہ کی یہ دیکھیں ابھی پلین نہیں آیا ہمارا پی آئیے یہ جی باسکن اڈ روبنز بھی ہے یہاں پہ آئس کریم لیکن صبح صبح اس لئے رش نہیں ہے کہ بلکل ابھی ارلی مورننگ ہے آئس کریم کیا کھانی ہے کسی نے تو یہ جی ہم آ چکے ہیں مون ہنڈر تھرٹین ہمارا گیٹ نمبر ہے دیکھیں سارے بیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھ کے بیٹ کریں گے جی ارز الحمدللہ پلین ہمارا آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی آئیے کا یہ لہور جائے گی جی فلائٹ مدینہ سے لہور تو انشاءاللہ کسی بان ابھی چالیس پنتالیس منٹ باقی ہیں تو پھر انشاءاللہ پلین میں جا کے آپ سے بات ہوگی اور یہ مرینہ ائرپورٹ کچھ ہی لمحے میں اناسمنٹ ہونے والی ہے ایک سو تیرہ ٹرمینل کے اوپر جناب یہ جہاز کھڑا ہے تو اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحے میں انشاءاللہ ہم جائیں گے پلین کے اندر لے ویورز اناسمنٹ ہو چکی ہے جی اب ہم جا رہے ہیں پلین میں یہ دیکھیں سامنے بورڈنگ کارڈ اور یہاں بورڈی کارڈ تیک ہوں گے یہاں بلکلہ پلین میں جانے والے ہیں یہ دیکھیں سامنے سعودی ائر لائن بھی کھڑا ہے اور پی ہے یہ بھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مدینہ ائرپورٹ اور بلکل کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ پلین میں ہم انٹر ہو جائیں گے جی آگے ہوں آگے ہوں آگے نے جی ہم پلین میں آ چکے ہیں 45 کھ ہماری ٹکٹس ہیں 45 یہ جی آ چکے ہیں ہم پلین میں بیٹھ چکے ہیں ہم اپنی چیئرز پہ کچھ ہی دیر پہ انشاءاللہ ٹیک آف کریں گے ہم لہور کے لئے اور یہ دو مانے زمان سبان 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 پلین اس ٹائم ٹیک آف کر رہا ہے تو دیکھیں ابھی آپ کو پورا اوپر سے منظر دکھاؤں گا مدینہ پورا سیٹی نظر آتا ہے اب جسٹ ہی دیکھیں یہ ٹیک آف کر رہا ہے جی پلین یہ پلکل ہم جناب زمین سے اوپر آ چکے ہیں اور فضاء میں آئی اس ٹائم یہ دیکھیں آپ کو خوبصوت منظر پیش کر رہا ہے یہ اس ٹائم جہاز ہمارا جو ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب پورا مدینہ اور مدینہ کے پہاڑ اور پورا مدینہ شہر آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا دل یعنی ڈوب بھی رہا ہے اس ٹائم کے بڑا پرشان بھی ہوں میں کہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بس دعا کریں کہ جلد سے جلد ہم دوبارہ آئے ہیں یعنی اپنا عمرے کی ادائیگی کے لیے آئیں اور روزر سول کی زیارت کریں بس یہ دعا ہے میری اور یہ دیکھیں اوپر سے جناب پورا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ پورا مدینہ شہر آپ کو نظر آ رہا ہے جی نیچے تو بڑی اچھے دن گزرے ہیں مکہ میں مدینہ میں پاکسن جا کے اب جا کے ریسٹ بھی کریں گے کیونکہ اتقاوٹ کافی ہو چکی ہے یہاں کافی دھوڑ لگی رہتی ہے نمازوں کی بھی اور عبادت کی بھی تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو یہ مدینہ سیڈی جو کے پلین سے اور یہ کافی فضاء میں آ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ بیکفاسٹ بھی آنے والا ہے میری بیکفاسٹ آ چکا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ جو اندہ اور کیمہ اور ساتھ میں یہ پڑھل بھی ہے کیمہ اور اندہ ہے جناب اس کے ساتھ بریڈ ہے کیک ہے اور ساتھ سیونہ پورچائے بھی آئے گی میرا حال آباد میں ابھی اسا کرتے ہیں جی ٹیسٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں کیمہ اور انڈہ یہ جی بریڈ بھی آگئی تو بسم اللہ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کیمہ یہ دیکھیں یہ واقعی بڑا مزدار جی قیمہ انڈہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں آملیٹ ہے جی ماشااللہ زبردست بہت اللہ کیمہ جی تو کیا بہت ہے کیمہ بہت مزے گیا میں ہزا کرتا ہوں ناشتہ کر لیتا ہوں پھر آپ سے انچانا بات کرتا ہوں بریک فاؤس کرنے کے بعد یہ جناب آپ دیکھیں کتنی بلندی پہ ہمارا پلین ہے اس ٹائم اور کہہ لے کہ باطلوں سے بھی اوپر ہے ہم اس ٹائم تو یہ آپ کو میں منظر دکھا رہا ہوں جی پلین سے اب کچھ ہی دیر میں جناب لینڈ کرنے والا ہے ہمارا پلین یہ دیکھیں ہم لہور شہر آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے چند سیکنڈ کے اندر اندر ہم انشاءاللہ لینڈ کر جائیں گے بہت تیز رفتار ہوتی ہے جی پلین کی لینڈنگ کے ٹائم بھی اور ٹیک آف کے ٹائم بھی تو یہ دیکھیں یہ بیلکل چند سیکنڈ لگیں گے ابھی دیکھیں گا جو جہاز ہے وہ لینڈ کر جائے گا یہ دیکھیں گا یہ جی یہ اس ٹائم ہم جناب لینڈ کر چکے ہیں اور لہور انٹرنیشنل ائرپورٹ اور علام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم لینڈ کر چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یعنی یہ سفر ہمارا تیہ ہوا ہے واپسی پہ تقریباً چار گھنٹے کی فلائٹ تھی تو اب اترتے ہیں لینے جی ہم پلین سے اب باہر آ رہے ہیں انہیں جب جا کے امیگریشن کرواتے ہیں اور ائرپورٹ سے باہر نکلیں گے سمان وغیرہ لے کے انہیں جی علام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ انہیں جی پلین تھا جلو ہمیں آجا 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 لیکیج لے لیا ہے اور اب واپس باہر نکلنے لگے ہیں انہیں علام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آجا 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 کھز رجز ہے ابھی نہیں جی ہم باہر عام اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر آچکے ہیں پارکنگ میں اور یہ ذہب ہے کہ ہمیں لینے آئے ہیں تو باقی یہ ہے کہ موسم جو ہے یہاں کا عالموس مدینے جیسا ہی ہے جیسا مدینے میں جتنی سردی تھی اتنی ہی سیالکوٹ میں ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ جناب اب جاتے ہیں پارکنگ میں اور جاتے ہیں سیالکوٹ لیے روانا ہوں گے یہاں سے دو گھنٹے لگیں گے تو پھر ہم سیالکوٹ جا کے آپ سے بات کرتا ہوں گا لے جی فائنلی گاڑی تک پہنچ چکے ہیں محمد احمد احمد اپن تو کرنے دو گاڑی تو اسمان رکھتے ہیں ملنے والے آ چکے ہیں دو سب آپ محمد کو ارپنا ہے جا رہا ہے اور مجھے بھی پہنا دیا گیا ہے لو جی سامنے واہر سب پہتا ہے واہ جی واہر ما شاء اللہ اور مجھے بھی جناب پہ انا دیا گیا ہے تو بہت بہت شکریہ گواہوں میں ضرور یاد رکھا تھا اور یہ جناب باقی فائنلی کے لیے اور مٹھائی بھی لے آئے کے آئے ہم رہا ہم اور جب مٹھائی بھی آئی ہے کے ہماری الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے تھے رات کے تو رات کو تو میں آپ سے بات نہیں کر پایا لیکن یہ ہے کہ اب صبح اٹھ رہے ہیں بلکے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا تھا تو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا روں گا ضرور میرا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل پٹن بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرے جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اس دعا کے ساتھ کہ حوش رہیں آباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں دوبارہ آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ